بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میں ہوں شاہد چشتی شامی جو ہم بناتے ہیں ڈال کی اس کو کتنی ڈال ہم نے لینی ہے اور کتنا اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے اس سے میں آپ کے خدمے میں حاضر ہوں سب سے پہلے جو ہے یہ میں نے ڈال چنہ لی ہے یہ ایک کلو ایک سو پچاس گرام ہے ایک کلو ایک سو پچاس گرام تو یہ اس کو اس سے آپ ڈال لیں اس کے اندر پانی ڈال کر آپ اس کو کھلا پانی ڈال کر اسے اس کو آپ جو ہے ذرا دھولیں ناظرین اس ڈال کو ہم نے دو تین پانی کے ساتھ دھولیا ہے اب یہ ایک کلو ڈیٹھ سو گرام ڈال ہے چنے کی آم جو ڈیسی ڈال ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ نے اور اس کے اندر پانی کتنے ڈالنا ہے یہ دیکھیں کیمرہ ادھر کریں یہ ڈیٹر والی بوتل ہے اس کے اندر آپ نے یہاں تک پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس کو ایڈ کر رہا ہوں یہ ناظرین کم اس کم جو ہے تین گھنٹے آپ نے اس کو ڈال کو بھونا ہے تین گھنٹے تین گھنٹے یہ ڈال بھیگی رہے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو وائل کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے اور کیسے اس کو فکائیں گے وہ میں دوبارہ آپ کی طرف کتنے سے حاضر ہوتا ہوں ناظرین یہ دیکھیں ہم نے اس ڈال کو تکرم تین گھنٹے بھویا ہے اور یہ اس کا پانی ہے اس پانی کو آپ نے زیاری کرنا کیونکہ ہم نے پہلے ہی ڈال کو دھو لیا تھا اس لئے اس پانی کو زیار نہیں کرنا آپ نے اس کو پانی سمیتھ ہی جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں اس کو پکنے کے لیے آپ نے کال دینا ہے ناظرین یہ ہم نے جو ڈال کو اس کے در اکھ کے اس کو پکنے کے لیے اس کے اندر ہم نے کیا کا ڈالنا ہے میں آپ کو ساتھا ہوں یہ ہم نے دال لی تھی ایک کلو ڈیر سو گرام اس کے اندر جو چمچ ہوتا ہے آم جو کھانا کھانے والا ہوتا ہے وہ دو چمچ نمک کے ڈالیں گے اس طرح بھر کے ٹھیک ہے اس کو یہ دڑا میرچ ہوتی ہے بجو والی یہ بھی دو چمچ جالیں گے بھر کے آپ اپنے سیکھے کے لیے حسن ضرورت آپ نمک بھی اور مچ بھی زہا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہلدی ہے یہ چمچ کا تیسرا حصہ ڈالیں گے ناظرین آپ اس کو اس طرح ہم ہلا کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر پکھایا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پانی یہ اتنا ہم نے پانی رکھنا ہے ہلکا سا اس کو اب ہم نے دم دینا ہے دم ہم اس سے دیں گے جس طرح چاولوں کو دم دیتے ہیں اور تقریباً اس کا دم جو ہے ہلکی آنچ کے اوپر تقریباً کوئی بیس پچیس منٹ یہ پڑا رہے گا تو بیس پچیس منٹ بعد اس کو جب ہم اتاریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر کون کون سے مسالے ڈالنے ہیں کتنے کتنے ڈالنے ہیں اس کے بعد اس کو مشین میں سے کسے نکالنا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو یہ کیار ہوئی ہے ہماری دال اس کو ہم اب سب سے پہلے تھنڈا کریں گے ناظرین ہم نے دال بھوٹ کھنڈا کر لیا تھا کھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو یہ مشین میں سے نکال رہے ہیں آپ گھر میں چوپر میں بھی کر سکتے ہیں گرائنڈ اس کو اور آپ اس کو جو کونڈی ٹینڈے کے اندر بھی اس کو پوٹ سکتے ہیں تو یہ ساری اس طرح ساری دال وہ نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی ٹکی جیسے مزی آپ ٹکی اس کی پنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے مسائلیں مکس کر کے تو یہ ہمارا میٹیل تیار ہوگا ناظرین یہ ہم نے دال مشین میں سے نکال لی ہے آپ جیسے میں نے کہا آپ گھر میں چوبر میں بھی اس کو چوب کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کونڈی ٹینڈے کے ساتھ بھی کوٹ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں جو مسائلیں ملانے جا رہا ہوں میں وہ دیکھیں یہ یہ پیسہ ہوا گھر مسالہ ہے یہ ایک کلو اور ڈیوڑھ سو گرام دال ہے اس کے اندر یہ دو چمچ گھر مسالہ میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ کالی ملچ ہے پیسی ہوئی موٹی ہوئی موٹی موٹی جڑا جیسے ہوتی ہے تو یہ بھی میں اس کے اندر دو چمچ جو ہے وہ میں اسٹمال کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ثابت زیرہ ہے یہ دیکھیں ناظرین اور یہ بھی دو چمچ ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ یہ سبس پودینہ ہے پودینہ کے پتے ہیں یہ میں ڈال رہا ہوں یہ پودینہ کے پتے اس لئے اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ جو دال میدے کو خراب کرتی ہے پیٹ کو خراب کرتی ہے یہ اس کی مضریعت کو دور کرتی ہے پودینہ اس کو مضریعت کو دور کرتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اس طرح مکس کر کے ناظرین یہ ڈال جو ہے یہ اس طرح مکس کر رہا ہوں میں اس کو دیکھیں بہر سے تو اس کے اندر میں نے چکن استعمال نہیں کیا آپ اگر چکن استعمال کرنا ہے تو جب اس کو بوائل کرتے ہیں ڈال کو تو اس وقت آپ اس کو مکس کر کے جب اس کے اندر ہی آپ اس کو چکن کو ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ بیف کا بنانا ہے تو بیف آپ پہلے الہدہ بوائل کر لیں مٹن ہو یا بیف دونوں ہی آپ الہدہ بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو اس کی یخنی ہوگی یخنی کے اندر آپ نے پانی آپ کو جتنا بتایا ہے اس نے مائش کر کے دال کے اندر یخنی ڈال لینی نہیں ہے اور جو گوشت ہے وہ اس کو الگ آپ نے اس کو خوٹ لینا ہے یا چوب پر لینا ہے یا کمیوال مشین سے نکال ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ساری الحمدللہ ہماری یہ دال جو ہے وہ یہ تیار ہے تو اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں بیٹل کا بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو شیئر کریں اور اگر کسی چیز کی آپ محسوس کرتے ہیں کمی رہ گئی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے کمنٹس باکس میں میں آپ کو ترکیب یا اس کا کوئی بھی سلسلہ ہوگا میں باکی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی رسپی میں انشاءاللہ دبارہ حاضر ہوں گا اگلی رسپی انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ چپل کباب سکھاؤ اور بہترین اور لذیز اور مزیدار یہ میری کمرشل رسپی ہے میری دکان ہے گیارہ بارہ سٹاپ ٹاؤنشپ لاہور میں چکن رہو اللہ حافظ